if you find the one you should never give her up i think it's the way life changes when in love yeah i surround my soul with the positivity that's why i don't worry about the things that i don't see these days i don't worry about مار دیا رہے مار دیا hello everyone welcome back to my channel piles lifestyle vlog friends کیسے ہو آپ سب hope کی سب لوگ سوست ہو مست ہو اور ابھی گرمیا کی سیزن ختم ہونے والی ہے اس لئے یہاں پہ ڈال رہی ہوں آم کا دابا جی ہاں میں کچھ آم لکے آئی ہوں ممی سے میں نے منگوائی تھی جھونہ گڑ سے اور قریب تین بوکس جتنا پاپا نے بھیجے ہیں دو بوکس تھوڑا سا یہ کچھا والا ہے اور ایک ہے وہ تھوڑی تھوڑی امر لب ابھی پکنے آئے گی دو چار دنوں میں پک جائے گی ایسی بھیجی ہے سو یہاں پہ سب سے پہلے اس کو اچھے سے رکھ دیتی ہوں اس کو اورنج اچھے سے کرنا پڑتا ہے ورنہ یہ خراب ہو جاتی ہے بوکس میں پڑی پڑی سو اس کو میں نے نیچے یہ کنتان رکھا ہے گونیا اور اس کے اوپر اس طرح سے ساری آم کو سیٹ کر دوں گی اور جو جو خراب ہوتی جا رہی ہے وہ میں نے سیڈ میں نکال دی ہے تین بوکس میں سے دو ہی آم خراب نکلی سو یہ دیکھیں اچھے سے اس کو اورنج کر دیا آپ اس کو ڈھک دیتے ہیں سو فرینڈز دیکھیں کرکا تھوڑا سا کام کر کے نہا دھوکے ہم لوگ گئے تھے مارکٹ میں اور یہاں پہ جو پرانی بریڈز پڑی تھی اس کو میں نے سکھانے کے لئے رکھ دیا ہے تو تک اس کا ہم نے بریڈ کرمز کر دوں گی ابھی ایک دن تھوڑا سا اور سکھاؤں گی اسے یہاں پہ لے کیا آئی ہوں پکی والی آم اس میں ہے اس میں بھی آم ہے چار کلو لائی ہوں اور باقی سب تھوڑی بہت سبزیاں لائی ہوں ابھی مارکٹ میں اتنی ساری سبزیاں ہی نہیں آرہی آج تو مارکٹ میں بہت ہی کم لوگ تھے اور میں نے پوچھا کہ آج کیا ہے کچھ اماس ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ جب اماس ہوتی ہے تو نہیں سکھ بجی یہ جو سبزی وکرہ نہیں آتا تو جو پرانے لوگ ہیں وہی بیچتے ہیں یا کہ کوئی لوگ چھوٹیا رکھتے ہیں تو پھر بھئیا نے بولا کہ سبزیاں اتنی مہنگی ہیں کہ بیٹی نہیں ہے اور اس لئے کوئی لاتا نہیں ہے کیونکہ پڑی پڑی بگڑ جاتی ہے اس لئے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آج کل ابھی اتنی گریمیوں میں جو ریگولر سبزیاں بیچتے تھے اس میں سے آدھے لوگ ہو گئے ہیں اور جن کے پاس زیادہ کسٹمبرز ہوتے ہیں جو ریگولر جن کے پاس کسٹمبر ہوتے ہیں ان کے پاس ہی سبزیاں تھی میں بھی جن کے پاس سبزیاں لیکھتی ان کے پاس آج only دو ہی سبزی تھی گوار فلی اور چورہ فلی بس اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں تو کیا لے اس لئے میں بھی دیکھو اب ہمارے گر میں بھنڈی سب کو پسند ہے تو میں بھنڈی لائی ہوں اور اس میں ہے مرچی یہ والی اور یہ پیاز آلو اور ہری مرچی بس ایسا ہی کچھ مسالہ ہی لیے ہی ہیں اس میں ہے دنیا پالک بس ہوئی سو بس چلیے فرنس اب میں کروں گی لنچ کی تیاری لنچ میں میں اپنا ڈائیٹ فوڈ ہی بناوں گی کیونکہ چپی میں گھر پہ آ جاتی ہوں اس کے بعد سے تھوڑا ٹرائی کرتی ہوں کہ ڈائیٹ فوڈ کھاؤں تاکہ تو ایسا بولی مینٹین رہے ویسے آم آ رہی ہے تو آم کھا رہی ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ تو بچھے بہت ہی کیارفول رہنا پڑے گا ورنہ میرا جو تین چال دلو جتنا ویٹ لوز ہوا ہے وہ بھی فیر سے بڑھ جائے گا سو بس چلیے فرنس اب میں کرتے ہیں سو آج بناتے ہیں ایک دم سیمپل سا ہیلڈی ڈائیٹ فوڈ والا لنچ اس کے لئے میں سب سے پہلے بنا رہی ہوں اپنے لئے چٹنی گجراتی میں تو ہم لوگ چٹنی ہیں بلتے ہیں ایکچول میں اس کا نام ٹھیچا ہوتا ہے یہ گجراتی ٹھیچا ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی لال والی جو مرچی آتی ہے یہ لی ہے یہ نورمل تکھی ہے اور اس کے ساتھ میں نے چھوٹی چھوٹی جو دو تین تکھی والی مرچی ڈالی ہے ادھرک ہے چار پانچ گلیا لسن کی ہے سب سے پہلے ان سب چیزوں کو میں تھوڑے سے یہ منگفل کے دانے ڈال کے پیس لوں گی کیونکہ میرا جھار چھوٹا ہے اور ان سب کو پیسنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو یہاں پہ مجھے اسے کنٹیو نہیں پیسنا ہے تھوڑا سا ملتے ہیں ٹرنگ ٹرنگ کر کے ہی دینا ہے سو دیکھئے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اسے دردرہ پیس لیا ہے اب اس کے اندر میں ہرا دھنیا ایڈ کروں گی اور باقی کے سارے مسالے ہم ایڈ کریں گے ویسے آپ یہ چٹنی ایک بار کھا لوگے تو مجھے تو سبزی کی بلکل ضرورت نہیں پڑتی میرے پاپا کو اس ٹیپ کی چٹنیاں بہت پسند ہیں تو وہ اکثر منایا کرتے ہیں جب بھی لال میرچی آتی ہے تب سو یہاں پہ دیکھیں گجراتی ٹھئی چابن کے ریڈی ہے اب چلے فٹا فٹ سے اس کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ چیز بھی بنا لیتے ہیں سو یہاں پہ میں نے لیے دھیر ساری پالک پالکوں میں نے کٹ کے اچھے سے واش کر لیا ہے اس کے اندر ایڈ کیا ہے دیکھیں گاجر ہے پیاز کے ساتھ میں نے ایک ہری میرچی کو بھی چوپ کر لیا تھا اور تھوڑا سارا دینی ایڈ کریں گے یہاں پہ دو بڑے چمچ میں نے ایڈ کیا ہے بیسن اور اس کے ساتھ میں نے دو چھوٹے چمچ ایڈ کیا ہے ستتو پاوڈر ستتو یعنی کی روسٹیٹ چنا دال جو ہوتے اس کا ایک پاوڈر ہوتا ہے جسے گجراتی میں ہم لوگ داریا بولتے ہیں بس نورمل داریا کا پاوڈر ہی ہوتا ہے ستتو اور ویری ہائی پروٹین ہوتا ہے اس میں تو اگر آپ ڈائیٹ میں بھی اسے کھانا پرسند کرتے تو آپ آسانی سے اسے لیے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سارے دوسرے بیزک مسال ایڈ کیا ہے تھوڑا سامچوٹ پاوڈر بھی ایڈ کیا ہے اب اچھے سے سب چیزوں کو پہلے مکس کریں گے پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم تھوڑا سا اس کا ڈو ریڈی کریں گے جسے ہم بجیا کا بس اس کو ہم جیسے اتوپم بناتے ہیں اتنا تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے اسے بزیکلی اسے آپ بول سکتے ہیں کہ پالک بیسن چیلا پالک مکس ویج چیلا یا کوئی بھی نام آپ اسے دے سکتے ہیں پالک بیسن اتوپم بھی بول سکتے ہیں مجھے تو یہ بہت اچھا لگا ٹیسٹ میں میرے حسن کو بھی بہت پسند آیا تھا وانہ ان کو اس ٹائب کی میں جو نئی نئی ریسیپیز ڈرائی کرتے ہو نا تو وہ وہ کہا ہے کہ دن میں دو ہی بار کھاتے ہیں دوپیر کو پروپر لنچ کرتے ہیں یا پھر رات کو ملک پروپر دینر کرتے ہیں تو ان سب چیزوں وہ ٹرائی کرتے ہیں تھوڑا میں ان کو دیتی ہوں تو وہ اچک لیتے ہیں بہت یہ اس نے مجھے بولا کہ پھر سے کبھی بنانا تو زیادہ بنانا کیونکہ میں نے ان کے لیے تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے ہی رکھا تھا سو یہاں پہ دیکھیں بند کے ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو میں نے ٹھیچا اور دہی کے ساتھ سو کیا ہے تو چلیے کھاتے ہیں اسے سو فرنس یہ ہے ہمارا بیزیک سا ایک دم ہیلتھلی لنچ سو پالک کا چلہ پہ آپ اسے بول سکتے ہیں اسے ہائی پروٹین چلہ بھی بول سکتے ہیں بہت اچھی سکتے ہیں اور اسے میں کھاؤں گی اپنے سپیشل تھے چے کے ساتھ سو بس چلیے فرنس ابھی بچ گئے ہیں سام کے ساڑی چھے میں نے پرہانے چائے پی لی ہے میں نے چائے پی ہے پرہانے تھوڑا بہت پاس تا کھایا ہے میں نے دوپر میں سویا نہیں تھا میں بھی نہیں سوئی تھی میرے ازبین پانچ بجے تو اپنا لنچ کر کے گئے ہیں اور ابھی کیا ہے اسکرٹنگ میں میں نے یہ پورا جون مند ہے وہ سکپ کروایا ہے کہیں جانا آنا زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے میں نے کہا کہ ابھی یہ مہینہ پورا گھر پہ رہے گا پورا ویکشن انجوئی کر رہا ہے سو بس دیکھے پیچھے ہیں اب اتنی یہ اس کی بدماشیاں بڑھ گئی ہے نا کیا بتاؤں دیکھو دیکھو لائٹ راک لائٹ نہیں دیکھو جل دی چلو اور ابھی میں اور پرہان جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے چوپاٹی پہ اور اس نے راجکوٹ سے یہ نیا راکت ہے نہیں جاؤں نہیں ترپچی اس نے راجکوٹ سے یہ نیا کیا ہے یہ جیسی بھی لیا ہے یہ سا مت کر جیسی بھی لیا ہے سو اس کو وہاں پہ دھول میں کھیلنے جانا ہے اس لئے بس ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اور پرہان لگ رہا ہے کہ پرہان کو نہیں جانا ہے اب یہ بدماشی کرے گا نہ تو میں نہیں لے کے جاؤں گی چوپاٹی بول تجھے کیا کرنا ہے جانا ہے کی نہیں جانا نو دیکھا ہی لے چلیے فٹا فٹ سے میں اپنے بال کو تھوڑا سا بان لیتی ہوں اور اس کے بعد چلتے ہیں چوپاٹی پہ سو اچھلے فرنس دیکھیں چوپاٹی سے آنے کے باد پرہان کو نہلا دیا ہے پہلے اچھے سے پورا دھول دھول ہو گیا تھا اور آتے ٹائم اس نے یہ لیا ہے مار یہ منا کریں یہ منا کریں کھالی او بھو رکھا یہ نہیں اور مرے آرے آرے مار مار دیا رہے مار دیا رہے مار دیا میٹھیں کھالənے میں اے و تب کا دیدو یہ جہ کبھا لیا چلیے فرنس اسی کے ساتھ کرتے ہوں اس ویڈیو کو میں یہی پر اینڈ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو آپ کو کرنا ہے لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور نوڈیفکیشن بیل کو آن کرنا ہے چلیے ملتا ہے اسی طرح سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سب کو بائی بائی ٹکر